اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور آپ کی گھروں میں خیر و آفیت ہوگی اور میری دعا ہے کہ آپ کو دونوں جہان کی سلامتی نصیب ہو آج ہم ذکر کریں گے اپریل فول کے بارے میں کہ آیا اپریل فول کی حقیقت کیا ہے کہ یہ کس سیادگار کے طور پر منائے جاتا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے دیکھنے اور دوسری بات یہ کہ اپریل فول اس کو منانا اسلام میں کیسا ہے تو محضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم اپریل فول کی حسٹری کے بارے میں جانتے ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ اپریل فول کی ایک حسٹری مسلمانوں کے ساتھ ملتی ہے اور ایک حسٹری ایک کلنڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہم ذکر کریں گے اپریل فول کی اس حسٹری کو جو مسلمانوں کے ساتھ جڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سپین میں جب مسلمانوں کی حکومت کا سورج غروب ہوا تو وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اس جر سے مسلمان جو باقی ماندہ تھے وہ چھپ کر ان میں گل مل کے رہنے لگے اور اپنی شنافتو چھپا لیا لیکن وہاں کے جو مقامی مسلمانوں کے دشمن تھے انہیں شک تھا کہ مسلمان اب بھی باقی ہیں تو چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو سرعام لانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا کہ اعلانات کروا دیئے کہ جو جو مسلمان یہاں پر موجود ہیں وہ فلان ساحل پر اپریل والے دن آتے ہیں انہیں مسلمانوں مالک کو بیج دیا جائے گا مسلمانوں کے ان دوکھی اور جن میں آگئے اور وہ وہاں پر ساحل پر جمع ہو گئے انہیں کشتیوں میں سوار کیا گیا اور جب کشتیاں این سمندر میں داخل ہوئی تو انہیں بھاروت کے ذریعے اڑا دیا گیا یہ ہے اپریل پھول کی ایک ہسٹری جسے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی بناتے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسا ہونے لگا کہ سپین میں ہر سال اس دن اپریل پھول منایا جانے لگا یہ جھوٹ بوتے ایک دوسرے سے پھر کرتے کرتے سپین سے نگل کر یہ چیز پورے غیر مسلم ممالک اور پھر اس کے بعد مسلمان ممالک میں داخل ہوگی تو محسنہ حسنی نے کنام یہ تو تھی اپریل پھول کی ہسٹری جو مسلمانوں کی قتل عام کے ساتھ اور خون کے ساتھ رنگی ہوئی ہے اور دوسری طرف اپریل پھول یہ ہے کہ جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا اور حقیقت میں اس کے خلاف ہونا تو اسلام میں دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا دونوں قبیرہ گناہ ہیں اور جھوٹ قبیرہ گناہ میں سے سہر فہرس تھے جھوٹ کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ ممانیت اور شناعت اس کی ملتی ہے جھوٹ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا اشارت رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی لانت ہے جھوٹے انسانوں پر تو اس اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو یعنی سر احمد سے دور کر دیا گیا ہو اس کے لئے کیا بلائیاں باقی رہ جاتی ہیں اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں وہ اشارت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت لے جانے والی ہے اور بے شک جھوٹ گناہ ہے نہ فرمانی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے ترمیسی شریف نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بوتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میر کی دوری پر دور ہو جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ سے اس کے موں میں پیدا ہوتی ہے اس طرح بے کی اور مشکات شریف میں صفان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائد ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوشا گیا کہ یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے پھر نبی علیہ السلام سے اشارت فرمایا گیا کہ کیا مومن بخیر ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے اور پھر جب نبی علیہ السلام سے پوشا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کنساب ہو سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تو یہ علی جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہوگا اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے مصنف ابن عبیشیبہ نے رکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان کی حقیقت کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دو تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے مزاق میں بولنے سے بھی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی چنانچہ نبی علیہ السلام جھوٹ سے اس قدر رہیز کرتے تھے کہ مکہ اور دینہ میں نبی علیہ السلام صادق اور عمین کے نام سے مشہور تھے کبھی اپنی حیات طیبہ مبارکہ میں جھوٹ نہیں بولا جب نبی علیہ السلام سے کسی ایک شخص نے دیافت کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں بہت گناہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں کون سا گناہ چھوڑ دوں تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ جھوٹ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں پھر روایات میں آتا ہی کہ اس شخص سے جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایک کر کے سارے گناہ چھوڑ گئے اور جو جھوٹ بول کے دوخہ دیے جاتا ہے تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ من غشب علیہ السلام منہ کہ جس نے دوخہ دیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں چنانچہ جو دوخہ دیتا ہے تو مومنوں کی صف میں سے نکل جاتا ہے فاسکوں اور فاجروں کی صف میں چلے جاتا ہے تو معزیز ناظرین کرام ایک طرف تو جو اپریل فول ہے وہ اس قدر بیانک ہے مسلمانوں کی ہسٹری کے ساتھ کہ جب پڑھتا ہے انسان تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کا نحق قدرے آن کیا گیا دوسری طرف اپریل فول جوٹ اور دوخہ دہی پر ممنی ہے جو کہ اسلام میں قبائر ہیں قبیرہ گناہ ہیں کہ اگر توبہ کے بغیر انسان مر گیا تو وہ جہنم میں داخل ہونے کا باعث بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت پر مانے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان سے توبہ نہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ کو معلوم ہے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی تو لہذا خود بھی اس اپریل فول کے ایجنڈے سے بچیے اس فتنے سے بچیے اور اپنے عزیز و اکارب کو بھی اس سے بچائیے اور ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے مسلمان مہنبائی اس فتنے میں مطلعہ ہونے سے بچائیں کیونکہ دین و نصیحہ دین تو نصیحت کا نام ہے خیرفاہی کا نام ہے کس کی خیرفاہی کا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے خیرفاہی کا نام ہے اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمک شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ